بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی توہین کرنے والوں کا انجام بتانے والے ہیں اور ایک ایسا عبرتناک واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور اسلام کو مٹانے کے ساجشیں آج سے نہیں کی جا رہی ہیں بلکہ یہ ساجشیں اور کوششیں تب سے کی جا رہی ہیں جب سے اسلام اس دنیا میں آیا ہے اور اللہ رب العزت جب چاہتا ہے قرآن پاک کی توہین کرنے والوں کو اس دنیا میں ظلیل کر کے رکھ دیتا ہے اور ایسا غزب نازل کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہی نستو نابوت ہو جاتے ہیں دوستو سوشل میڈیا پر ہمیں بہت سے ایسے واقعات دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں نعوذ باللہ قرآن پاک کی بیعد بھی کی جا رہی ہوتی ہے لیکن بعد میں ان لوگوں کا ایسا عبرتناک انجام ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر روح کاب جاتی ہے دوستو ایسا ہی عبرتناک واقعہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جسے تاریخ کے پنوں میں لکھا گیا ترکی میں 1999 میں آنے والے زلزلے کے بارے میں ایک نہائیتی اکبار شائع ہوا ترکی میں 1999 میں ایک ایسا زلزلہ آیا اور اس کے ازباب کیا تھے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے ان ازباب میں سے ایک سبب دنیا والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ترکی میں سمندر کے کنارے پر فوجیوں کے درمیان محفل شراب اور کباب سجی ہوئے تھے جس میں اسرائیل، امریکہ اور ترکی کے جرنیل بھی شامل تھے وہ جو دین سے بیزار، جو دین سے دور اور جو دین کی دشمن تھے ان سب کی وہاں پر میٹنگ چل رہی تھی جس میں اسلام کی خلاف مزید کروائی کرنے کی پلاننگ بنائی جا رہی تھی اور میٹنگ کے دوران ایک ترکی کے جرنیل نے اپنے ایک رکیب سے کہا جو کی مسلمان تھا کہا کہ قرآن لے کر آؤ وہ قرآن پاک کو لے کر آیا بھاری محفل میں جہاں یہودی عورتیں ناچ رہی تھی بدکاری اور بےہیائی کی مجلسے لگی ہوئی تھی اس سے کہا گیا کہ قرآن پاک پڑھو اس نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا اور جو آیت کی تلاوت کی تو اس نے کہا کہ اس کا ترجمہ بھی کرو اس نے کہا کہ میں اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر نہیں جانتا اس ظالم اور ملعوم شخص نے اس کے ہاتھوں سے قرآن پاک کو لیا اور کہنے لگا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کہاں ہے جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کہاں ہے وہ جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے آ جائے اور اپنی اس قرآن کی بے حرمتی سے اس کو بچائے اس رکیب نے جب یہ منظر کو دیکھا تو اس کا دل خدا کے خوف سے کام اٹھا اور وہ اس مجلس سے دوڑتا ہوا باہر نکل گیا اور وہاں سے باہر نکلنے کے بعد وہ اس منظر کو بیان کرتا ہے اور ترکی کے اکبار نے بھی اس خبر کو شایع کیا کہ اس چھاؤنے کے اوپر ایک بجلی نظر آئی ایسی خوفناک بجلی جس نے اس جگہ کو گھیر لیا اور اس رب کائنات نے اس سمندر کے اندر ایک ایسا زوردار دماغہ کیا کہ سمندر فٹ گیا اور یہ پوری کے پوری چھاؤنی وہیں ڈوپ کر گھرک ہو گئی یہاں تک کہ ان کے لاشوں کا بھی پتہ نہ چلا بے شک اللہ جب چاہے مجرموں سے انتقام لیتا ہے اور ایسا عذاب نازل کرتا ہے کہ ان کے نام و نشان تک باقی نہیں رہتے جب اس رب کائنات کے پکڑ آتی ہے تو ان امروت فیرون اور شدہ جیسے بادسہ بھی جن کی حکومت کی کوئی حد نہیں تھی جن کی بادشاہت کی کوئی حد نہیں تھی جو اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے تھے مگر جب اس رب کائنات کے پکڑ آئی تو ان کے نام و نشان تک باقی نہ رہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا پر چل فر کر دیکھ لو چٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک سے اور اپنے دین سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ